اسلام علیکم دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے ایمازون کا جنگل ایمازون کا جنگل دنیا کے نو ممالک تک پھیلا ہوا ہے جس میں سر فہرس برازیل ہے اس کا کل رقبہ پچپن لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط ہے جبکہ پاکستان کا رقبہ سات لاکھ پچانوے ہزار مربع کلومیٹر ہے ایمازون ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب لڑاکو عورت ہے زمین کی بیس فیصد اکسیجن صرف ایمازون کے درخت اور پودے پیدا کرتے ہیں دنیا کے چالیس فیصد جانور چرند پرند ہشراتو لرز ایمازون میں پائے جاتے ہیں یہاں چار سو سے زائد جنگلی قبائل آباد ہیں ان کی آبادی کا تخمینہ پنتالیس لاکھ کے قریب بتایا گیا ہے یہ لوگ اکیسویں صدی میں بھی جنگل سٹائل میں زندگی گزار رہے ہیں ایمازون جنگل کے کچھ علاقے اتنے گھنے ہیں کہ وہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی اور دن میں بھی رات کا سما ہوتا ہے یہاں ایسے زہریلی حشرات الارض بھی پائے جاتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کٹ لیں تو وہ چند منٹ میں مر جائے گا ایمازون کا دریا پانی کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے اس کی لمبائی سات ہزار کلومیٹر ہے دریائے ایمازون میں مچھلیوں کی تیس ہزار اقسام پائی جاتی ہیں ایمازون کے جنگلات میں ساٹھ فیصد جاندار ایسے ہیں جو ابھی تک بے نام ہیں یہاں کی مکنیاں اتنی بڑی اور طاقتور ہوتی ہیں کہ پرندوں تک کو دبوچ لیتی ہیں یہاں پھلوں کی تیس ہزار اقسام پائی جاتی ہیں مہم جو اور ماہر حیاتیات ابھی تک اس جنگل کے محض دس فیصد حصے تک ہی جا سکے ہیں ایمازون کی ہزاروں سال سے پرانی مختلف کہانیاں ہیں ایمازون اپنے سینے میں قدرت کے ہزاروں راز دفن کیے ہوئے ہیں اگر آپ ایمازون کے گھنے جنگلات میں ہوں اور انتہا کی طفانی اور مسلہ دھار بارش شروع ہو جائے تو تقریباً بارہ منٹ تک آپ تک بارش کا پانی نہیں پہنچے گا دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسے انفارمیٹ ویڈیوز کے لیے جڑی رہی ہے انفو ایٹ جواد